انسٹریکشن کہاں سے آ رہی ہیں انہیں کس چیز کا ڈار ہے یہ ایک جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ پبندے سلاسل ہے اس ان کے بردے پہ ہم کیک کارنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ آپ نہیں کار سکتے افسوس ناک بات ہے میں تو کہتا ہوں یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں اگر یہ اپنے منڈیٹ کے اندر کام نہیں کر سکتے اگر ان پہ پریشر ہے تو یہ وردیاں اتار دیں ان کی روزی روٹی کا علان ہم کرتے ہیں یہ جو وردیاں پہن کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اس خوف سے کہ نوکری چلی جائے گی ان کی نوکری کا علان میں کرتا ہوں ان کو ہم اوورسیز بیر بھی دیں گے ان کو ہم روزگار کے معاقے دیں گے لیکن ظلم ہے کوئی ضمیر ہی نہیں ہے ان میں نکالیں اس کو نکالیں سر یہ تو ادھر تو سر وہ آپ کا ایسے چوہے سر نے یہ ادھر تو ادھر تو بھی کچھ دیں گے یہ تو جیر میں جلو ادھر تو بھی کچھ دیں گے چلو ادھر تو نقصی امن ہو جائے ادھر ادھر کریں آئے دے آئے شاہین کا بازی کریں نکال نکال جنس سے آپ نے اچھے کہ چلو اگر در دے جیر کی دیوار ادھر سے شروع ہوتی ہے جیدر تک دیوار ہے آجا اگر ہم یہاں پہ کٹیں چر اور یہ تو فرضی نہیں ہے نہیں نہیں آگر 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 آگے یہ قابل اطرام ہے ہاں لیکن یہ تو زیادی ہے نا تھا پاس ہوں نہیں مطلب ایک کیک کٹ رہے ہیں کوئی اس میں کوئی امپوری سر لگا رہے ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں ایسے تو رہے ہیں کہ سار یہ جیل کے سامنے تھا ایسے ہی چلیں سر رحمہ پورے ملک میں کیک کٹ رہے ہیں آپ کس کس کو منع کریں گے جویز صاحب یہ ایسا چو صاحب کو میں کہتا ہوں پوری قوم کے دلوں پہ عمران خان لکھا ہے پوری قوم کے بچے پورے عورتیں آج کیک کٹ رہی ہیں آپ پھر سارے ملک کو یہ ارکمال بنا لو آپ پوری قوم کے بچوں کو گرفتار کر لو آپ پوری قوم کی عورتوں کو گرفتار کر لو اس لیے گرفتار کرو کہ وہ عمران خان کی برڈے پہ کیک کٹ رہے ہیں کوئی شرم ہونی چاہیے بذر کٹ لیتے ہیں آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آڈیلا جیل کے باہر جو ہے وہ پیٹی آئی وکالا کو کیک کٹنے کی عمران خان کی سالگرے کیک کٹ کی جانترین ملی اور تھوڑا حدود کا جو ہے وہ تھوڑا ایشو ہے کہ کہاں پہ کٹنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں کٹنا چاہیے ابھی کہاں یہ جا رہا ہے کہ میڈیا کے سامنے جا کے کیک کٹا جائے گا تو پولیس جو ہے وہ کیک کٹنے کی جانت نہیں دیری ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم نے ایک کام کیا ہے کہ چہر ہے ہم پہچاند رہے ہیں وقت تو بدلے گا تھا چہریں ہم ایسے پہچاند رہے ہیں کہ اپنے کیمرے میں ہم نے فٹ کر لیئے چہریں اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے لائل ہے میڈیا کے سامنے چاہریں ہے کہ میڈیاں ساکھیں گے اگر میڈیا ہے پوری قوم وہ برڈے کی خوشی منا رہی ہے پوری قوم کا بچہ بوڑا عورتیں جوان عورت مرد سارے پاکستان آج عمران خان کا برڈے ہے وہ آہ منا رہے ہیں عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیک نہ کٹا جائے تو کوئی بات نہیں ہے عمران خان صاحب پوری قوم کے دلوں پہ لکھے جا چکے ہیں عمران خان صاحب کے لیے پوری قوم قوم کا ایک ایک بچہ بوڑا بزرگ اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے حاضر ہے باقی آپ نے ملاقات کی بات کی خان صاحب ایک امت مسلمہ کے لیڈر ہے وہ کوئی کٹ پتلی سیاسی لیڈر نہیں ہے وہ کوئی مفاد پرس ٹولا جو جو مارے پرانے سیاستدان پی ڈی ایم کے سیاستدان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے عمران خان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ جب ان کو بند کیا جاتا ہے تو وہ سعودی عرب سے مدد مانگتے ہیں کہ سعودی عرب والے شہزادے آئیں اور ہمیں جہازوں میں بٹھا کے لے جائے یہ عمران خان ہے جنہوں نے بولا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے میں اپنی حقیقی ازادی کے لیے مجھے اگر دس سال بھی جیل میں رکھیں تو میں رہنے کو تیار ہوں لیکن میں کلامی قبول نہیں کرتا یہ جو ان کا ذہن تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے گا تو یہ اپنے مقاصد میں پورے ہو جائیں گے یہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کا سپیرٹ بہت ہائی ہے ان کا جذبہ بہت ہائی ہے اور وہ یہ جذبہ کہاں سے لیتے ہیں وہ اپنے مذہب سے لیتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر جیل اتھارٹی سے کسی کا رابطہ ہو آپ جیل اتھارٹی کو کہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ بولو عمران خان صاحب نو بجے سے لے کے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا جو وہ حوصلہ ہے وہ قرآن پاک سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں ان کے اندر کسی طرح کا خوف نہیں ہے میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا گیر قانونی طور پر انہوں نے سب سے پہلے ایک نمار کی انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک چاہیے حدیث نبی کی کتابیں چاہیے اسلامی بکس چاہیے میں وہ کتابیں پڑھوں گا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا مجھے یہ جیل سے کوئی خوف کرتے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید بکلہ جو ہیں وہ جیالہ جیل کے باہر آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی پھولوں کی پتلیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور کیک جو ہے وہ کٹیں گے اور سالگیرہ کی مبارک بات دینے آئے ہیں خان صاحب کو پر جی یہاں پہ تو کیک کٹ رہیں گے جانتی نہیں دیری پولیس ہاں دین ہم کٹ کٹ لیں گے پولیس کارن ہو دیا جانتی ہے ہم کٹ بھی کٹ رہیں گے پھول بھی بے جائیں گے سب کچھ کریں گے اجازت دیں گے مباد کی بات ہے ہم کٹ کے کوئی ایشو نہیں ہم کٹ کے جائیں گے انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے اسکورٹی کا ایشو ہے ہم سے زیادہ یہ ہیں تو اسکورٹی کا ایشو ہے ہم موکر آئے ہیں جی انشاءاللہ کیک کلے کے آ رہے ہیں یہاں ہم سیلبریشن کریں گے انشاءاللہ ڈی بی ایرامر پرنیز یا ہم آئے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلہ جو ہیں وہ آستہ آستہ آڈیالا جیل کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف پولیس جو ہے وہ آڈیالا جیل کے باہر کے کٹنے کی اجازت نہیں دے رہی اور اس وقت آڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو پٹی آئی کے وکلہ تھے شعب شہین اور باقی دو وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور یہاں پر کٹنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں ملی سر آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی آپ نے اسمان ڈار صاحب کے حوالے سے ڈسکس کی ہے جی جی ہوا ہے اس کا بیسیکلی اسمان ڈار کا انہیں کا ریاستی جبر کے ذریعے آپ کسی سے بھی پریس کانفرنسز کرا لیں اور باقی لوگوں کو بھی صداقت عباسی کو انہیں لوگوں کو اٹھایا ہوئے ہیں مگر لوگ عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو اس چیز کی پریچانی نہیں ہے عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے کہ وہ واپس آ چکے ہیں خان صاحب کو معلوم ہے ہاں جی انہیں آئی لیے ہیں اور سالگیر ہے آج خان صاحب کی سوالے سے بھی کوئی ڈسکس ہوئی ہے خان صاحب کو وش کیا تھا سالگیرہ بھی ظاہری بات ہے انہوں نے وہ مسکرائے اس پہ مگر آتے ہیں کہ حقیقی خوشی ہمیں کب ہوگی جب خان صاحب باہر آئیں گے یہ ٹھیک ہے قوم کا جذبہ ہے سارے منا رہے ہیں خوشی مگر خوشی تو تب ہے کہ کتنا قیمتی انسان جو پابندے سلاست ہیں ہم اسے باہر جلدہ جلدہ آسکے جو کہ یاد نہیں کی یہ آپ دفت کو سن رہے تھے اور اس وقت مقالا کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیالا جیل کے باہر جمع ہو چکی ہے اور یہ کیک یہاں پر کاٹنے کی کوشش کریں گے لیکن پولیس مقالا کو کیک کاٹنے کی اجازت نہیں دے رہی یہاں پر ہگانے کا بھی خدشہ ہے اور گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے لیکن لیکن دیکھتے ہیں کہ آج پٹی آئی مقالا جو ہے وہ کیک کاٹتے ہیں یا نہیں